السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کا سبق کا ٹیٹل ہے روزی میں برکت کے تین نسخے نمبر ایک لوگ بہت پریشان ہیں روزی کی سلسلے میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی استغفار کی کسرت کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو گے تو میں تمہیں خوشحالی والی زندگی دوں گا یہ قرآن میں ہے خب استغفار کیجئے نمبر دو دروش شریف پڑھنے کا بہت احتمام کیجئے اس سے ہم اور غم دور ہوتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں خوب اٹھتے بڑھتے دروش شریف پڑھئے نمبر تین علماء حقہ نے لکھا ہے کہ پہلے بات سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر والا نسخہ وہ تو قرآن میں ہے دروش شریف والا نسخہ یہ صحیح صحیح حدیثوں میں ہے اور یہ تیسرا نسخہ جو دے رہا ہوں یہ علماء حقہ نے لکھا ہے حدیثوں میں نہیں ہے وہ یہ کہ جمعیرات کے دن گیارہ مرتبہ دروش شریف پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف بعد میں اور ایک ہزار مرتبہ پڑھئے یا غنیو یا غنیو یا غنیو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا جس کو بھی یہ تین وزیفیں بتائے اور جس نے بھی احتمام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں خوب برکت دیا الحمدللہ اس لیے اب جو ہے یہ اچھا یہ باتیں تو جو قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے وہ حدیث میں ہے اور یا غنیو والا وزیفہ جو ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے میں نے بھی میری کتاب بکھرے موتی میں جہاں آسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ کے ننانوے نام ہیں ان ننانوے ناموں کے خواست میں نے لکھ دیا ہے اس میں یا غنیو والا وزیفہ بھی میں نے لکھ دیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہوں آفیت کے ساتھ ان کے لیے اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو ناجائز عشق سے اللہ تو اسے نجات دے دے اے اللہ جو حیرہ فری والی زندگی میں مبتلا ہو آفیت سے حیرہ فری والی زندگی سے بچا لے اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا ماں بہلے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرمان اب پڑھ لیجے میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتی اللہ اچھا استغفار میں جو استغفار آپ کو یاد ہو وہ پڑھنے کا احتمام کریں دروش شریف میں جو یاد ہو وہ پڑھنے کا احتمام کریں اور یاغنیو تو ہے ہی اسے پڑھنا پڑے گا لیکن یاغنیو والا جو وظیفہ ہے یہ حدیث میں نہیں ہے علماء حقہ کا لکھا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب سے اللہ خوش ہو جائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ حمد ملک 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 لکا الحمد بالإسلام لکا الحمد بالإيمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد إذا رضیت لکا الحمد بعد الرbrar اللہ اجمہ لکا الحمد موسیقی موسیقی